بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی آج ہاں بنائیں گے کوفتہ وہ بھی چکن کے کیمے کا تو سب سے پہلے آپ نے لینا ہے چکن اس کو بریک بریک کیمہ کروا لیں یا کر لیں اگر آپ نے گھر میں کرنا ہے تو اس کو بہت ہی بریک کر جئے گا اس کے اندر آپ ڈالیں گے لیسن ادرک تقریباً کٹا ہوا بریک بریک پیسٹ نہیں ہے آپ نے لینا اس لیسن ادرک کا اس کے بعد آپ نے دو عدد ہری میرچ لینی ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد آپ نے تقریباً دو ایک عدد آپ نے لینا ہے جناب پیاز اس کو آدھا کر کے دو چمچ اس میں سے نکالنے نے بریک کٹے ہوئے اس کے بعد آپ نے ڈالنا ہے اس کے اندر پیسا ہوا گرم سالہ آدھے آدھے سے بھی آدھا چمچ دوسرا حصہ چمچ کا حلدی ڈالنی ہے اس کے اندر اور تھوڑی سی کالی میرچ آپ نے ڈالنی ہے پیسی ہوئی اور دنیا پاورڈر ہوگا آدھی چمچ اس کے بعد اپنے حساب سے اپنے ذائقے کے حساب سے اپنے ٹیسٹ کے حساب سے یا اپنے ضرورت کے حساب سے اپنے نمک آدھی چمچ ڈالنی ہے سرخ میرچ آپ ڈالیں گے آدھی چمچ اس کے بعد آپ نے بریڈ لینے اس کو لگائیں گے ہلکا سا پانی اور اس کو ذرا آپ نے دبا کے اس کو اس کو مکس کرنا ہے اس کے اندر اس سے یہ ہوگا کہ یہ جو ہم کیمہ اس کو تیار کریں گے یہ ٹوٹے گا نہیں جب ہم اس کو فرائی کریں گے تو یہ آپس میں کٹھا ہوکے اچھا سا بن جائے گا جی تو ہم کیمہ کے بال بنائیں گے تو اس طرح اس شیپ کے اپنے بال بنا رہے لیں اس کے اور ون بائی ون کر کے ہم بناتے ہیں تو یہ ہوگئے ایک اور یہ ہوگئے زیادہ تیار اس کے بعد ہم اس کو فرائی کرتے ہیں آئل گرم کریں گے تیزا آپ نے گرم نہیں کرنا آپ نے لائٹ اس کو گرم کرنا ہے اور ایک ایک کر کے آپ نے سارے اس کے اندر ڈال دینے اور اس کو ہلائیں گے تو یہ ٹوٹے گا نہیں آپ دیکھیں اس کو ہلکی سی آنچ پہ آپ نے اس کو فرائی کرنا ہے یہ اب ڈارک براؤن ہوئے گا تو اس کو اتار لیجئے گا تو یہ اب ہوگئے ڈارک براؤن اور اس کو نکالتے ہیں برطن میں لائدہ اور دوسری طرف ہم اس کی گریوی بنائیں گے جو اس کے اندر ڈالیں گے اس میں ٹچ آئیے ہمیں دو عدد ٹوٹر اور ایک سے ڈیڑ عدد جو آپ نے لینا ہے پوپیاز لینا ہے اس کا ہری میرچ بغیرہ ہوگئی لیسن تھوڑا تھوڑا سا لینا آپ نے تو اس کے بعد اب اس کو فرائی کرتے ہیں جب یہ اچھی طرح تھوڑا سا نرم ہو جائے تو اس کے اندر آپ نے مسالے ڈال لیں تو دنیا پاورڈر ہے آدھی چمچ نمک آدھی آدھی چمچ سے تھوڑا سا کم اور گرم سالہ آدھی چمچ سے تھوڑا سا کم اور اس طرح ہی ہلدی ہم نے آدھی چمچ سے تھوڑا سا کم لینے ہے اور سرخ مرچو ہوگی وہ آدھی چمچ لیں گے ہم اب اس کے اندر ڈال لیں گے ہم تقریبا ایک عدد جو بول ہے وہ دہی کے ڈال لیں گے تاکہ اس کا ٹیسٹ مزے والا بن جائے اور اس کی گریوی بڑی اچھی طرح تیار ہو جائے تو اس نے پانی چھوڑنا شروع کر دی ہے ماشاءاللہ سے اب اس کو تھوڑا سا لاتے ہیں تو آپ دیکھیں آپ پیاز اس میں بالکل میکس ہو چکا ہے تو اس کے اندر آپ تھوڑا سا پانی ڈالیں گے تاکہ پیاز اور تھوڑا سا نرم ہو جائے اور اس کا شربہ بنے گا لائٹ سا ہم نے شربہ رکھنا ہے اس کا زیادہ نہیں رکھنا یہ ماشاءاللہ سے تیار ہو گیا ہے اب اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں تو دکھاتے ہیں آپ کو کیسا یہ بنا ہوا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم جی دیکھیں جی تو بڑے ہی زبردست ہمارے کوفتیں بنے ہوئے اور میرے موتوں میں پانی آنا شروع ہو گیا تو میں کھانے کی تیاری کرتا ہوں لہٰذا آپ بھی کھان اس کو پکائیں اور اس کو اپنی فیملی کو پیش کریں میرے لئے دعا کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا تاکہ ہم اس طرح کی ویڈیو آپ کے لئے بنا سکیں دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ